اسلام علیکم ناظرین ایک لمبے وقبے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوں اور ہم نے پچھلے ٹائم میں ہم نے ڈیس ایم کی ڈیپرنٹ چفٹرز اور ٹاپکس کے بارے میں پڑھتا ہے اور اس میں ہم نے پرسنالیٹی کو تقریباً کافی حد تک اس کے کرائیٹیریا پہ ہم نے بات کی اس کے بعد ہم نیورو ڈیولپمنٹل ڈیس آرڈر پہ آ گئی تھے اور اس میں کمیونکیشن ڈیس آرڈر ہم نے سپیسپک لرننگ ڈیسیبیلٹی تک ہم نے پڑھا تھا اور اب جو ہمی ٹاپک تھا وہ تھا موٹر ڈیس آرڈر تھوڑا سا موٹر ڈیس آرڈر کے بارے میں ہم بات کر لیں گے اور آئندہ ٹائم میں میرا یہ پلان ہے کہ کرائیٹیریا کے ساتھ ساتھ ہم ایتیالوجی یا ٹریٹمنٹ پہ بھی اچھی طرح بات کریں گے ڈیفرنشیل ڈائیگنوسس پہ بھی ہم بات کریں گے کو مربیریٹی پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے اور لیکن کچھ زندگی میں ہوتا ہے اتار چڑھاؤ کچھ ایسی مسروفیات تھی جس میں میں بہت زیادہ بزیتا تو اس لئے آپ لوگوں کے سامنے میں نہ آ سکا اب ہم موٹر ڈیس آرڈر کے بارے میں بات کریں گے اور موٹر ڈیس آرڈر توڑا سا اس کی بگراؤن کے بارے میں ہم بات کر لیں گے کیونکہ اس کی بگراؤن جانے بغیر ہم اس کی کرائیٹیریا پہ جائیں گے تو میرے خیال میں اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئیں گے تو ضروری ہے کہ پہلے اس کی بگراؤن تھوڑا سا ڈیسکس کیا جائیں جب بھی ہم کوئی بھی پیزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ہم کوئی بھی پیزیکل واغ کرتے ہیں پیزیکل ایکٹیویٹی میں ہم انگیج ہوتے ہیں ہم حصہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری مائنڈ سے ہماری برینڈ سے میسج اوریجنیٹ ہوتا ہے پر ایکزامپل میں نے ایک پیج کو اٹھانا ہے میرے سامنے اگر کوئی بھی ایک پیج ہے اور اسی پیج کو میں نے اٹھانا ہے تو سب سے پہلے مائنڈ میں ایک میسج آتے ہیں پھر وہ میسج پریپرل سنٹرل نرو سسٹم میں آ جاتا ہے سنٹرل نرو سسٹم کے بعد پھر پریپرل نرو سسٹم میں آ جاتے ہیں یعنی سپائنل کارڈ اور برینڈ کے بعد پھر ہماری لائنز ہماری ارگنز اس میں آ جاتے ہیں تو پریپرل نرو سسٹم کو پھر وہ میسج آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک پیج اٹھانا ہے اس پیج کو اٹھانی کیلئے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے تو وہ پیج اٹھانی کیلئے جو ہمارے پر ایکزامپل میں نے دو انگلیوں سے پیج اٹھانا ہے تو اس دو انگلیوں کے مسل کی کنٹریکشن کے لئے میسج آتے ہیں اور سمیلٹینیس لی کیونکہ وہ میسج ون ٹوینٹی میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے وہ میسجز آتے جاتے ہیں ادھر کی فیڈ بیک اور موسٹلی وہ برین تک بھی نہیں جاتی وہ سپائنل کارڈ سے ریفلیکس ایکشن پر ہوتے ہیں تو اس میں ٹائمز آئے نہیں ہوتا کہ بھئی اب کتنی سٹرنٹ کے ساتھ مسل کو کنٹریکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک پورا گلاس اٹھانا ہے تو اس کی لئے کتنی سٹرنٹ اور انٹینسٹی ہونا چاہیے آپ نے پیج اٹھانا ہے تو اس کی لئے کتنا سٹرنٹ اور انٹینسٹی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اسی حساب سے کیونکہ آپ ان کو دیکھ رہی ہے آپ کو فرسیف کرنے کے بعد آپ نے ایک ایکشن لینا ہے تو اس حساب سے ایک میسیج اوریجنیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہی میسیج جب ہاتھ تک پہنچتا ہے انگلیوں کے پورے تک پہنچنا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ میسیج پہ عمل ہوتا ہے اور وہ ہمارا پورا ادھر کی مسلز ہماری ہاتھ کی اس کے علاوہ ہماری کلائی کی مسل اور ہماری انگلیا کے مسل اس میں انوالف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اپنا ایکشن فر فارم کر دیتے ہیں ایک نارمل انسان ایسی ہی کرتے ہیں پھر میسیجز ہزاروں قسم کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح میں نے کہا کہ انٹینسٹی بھی اس کی چینج ہوتے ہیں پر ایکزامپل ہم میں نے کچھ چیز کو ٹٹولنا ہے دیکھنا ہے سرفس کو دیکھنا ہے کہ رف ہے سموت ہے ٹھیک ہے تو ہم پھر کسی اور طریقے سے میسیج اپنے فوری کو دے دیتے ہیں انگلی کے اور اس عساب سے ہم نے سرفس کو چیک کرنا ہے کہ ہارٹ ہے کوڑ ہے رف ہے سموت ہے ٹھیک ہے تو اس عساب سے ہم ایک سنسٹیو بن جاتے ہیں تو وہ کوئی اور میسیج ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی علاوہ ہم نے کوئی ایکشن لینا ہے ایک ٹائم پہ ملٹیپل ایکشنز ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ میں اپنے ہاتھ سے پیچ کو بھی اٹھا سکتا ہوں ایک ٹائم اسی ٹائم پہ میں کسی اور بندے سے باتشیت میں بھی انوالف ہوں اسی ٹائم پہ میں دوسری ہاتھ میں نے کسی اور کام میں انگیج رکھا ہے کی بورڈ پہ رکھا ہے ٹھیک ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو سمیلٹینیسلی ہماری ریفلیکس ایکشن اس میں انوالف ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہماری سکیلو اتنا ڈیولپ ہوتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ ملٹیپل ایکشن پر ایکزامپل آپ کی بورڈ پہ رائٹنگ کر رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں کی مسل دونوں انگلیوں کی مایکرو مسلز اس میں انوالف رہتے ہیں اور ساتھ ہی ہماری آفٹیکل نروز بھی اس میں انوالف رہتے ہیں کبھی کبھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو بہت ساری ہماری کرینیل نروز ہماری پریپرل نروز ہماری سنٹرل نرو سسٹم ایک ٹائم پہ انگیج رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو میں نے جتنی بھی بات کی یہ ہماری مسل نیورو ساری ہماری نیورو ایریا تک محدود ہے یہ موٹر ایریا تک محدود نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم اگر موٹر نیورو موٹر کے بات کر رہے ہیں تو ایک میسیج آ جاتے ہیں میسیج مسلز کو ایک خاص میسیج دیتے کہ آپ نے اتنی پوزیشن میں اتنی سٹرنڈ کے ساتھ کنٹریکٹ ہونا ہے تو پھر نیورو سے بات موٹر تک آ جاتی ہے جب تک ہماری نیورون انوالف ہوتے ہیں تو وہ نیورو لوجیکل پرابلم ہوتے ہیں نیورو لوجیکل پروسس ہوتے ہیں جب نیورو سے میسیج ہماری مسل میں آ جاتی ہیں اور مسل کنٹریکٹ ہوتے ہیں مسل تک پہنچنے میں یا مسل میں میسیج داخل ہونے کے بعد پھر ہماری موٹر ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتے ہیں اب موٹر ڈیسارڈر میں ہم اسی میسیجز کے بعد بلکل نہیں کریں گے ہم صرف اور صرف موٹر جو ہماری مسلز کارٹیلیج اور بونز کے ساتھ انوالف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں نیورو لوجیکل پروسس بلکل ہم ڈسکس نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کرائٹیریا میں یہ ہے کہ ایک بندہ جو چار چیزی بہت ضروری ہیں اس کو سمجھنا چاہئے پھر ہمارے موٹر ڈیسارڈر کی کرائٹیریا ہمارے کے ایک بندہ ہم کب موٹر ڈیسارڈر کی کرائٹیریا میں ڈال سکتے ہیں سب سے پہلی وہ جو بھی بلان بنا دیتے ہیں اس کی نیورو لوجیکل پروسس بلکل ٹھیک ہے اس کو کوئی نیورو ایشو نہیں پھر بھی وہ اپنا کام اچھی طرح فر فارم نہیں کر سکتا اپنی باڈی کو بیلنس نہیں رکھ سکتا اپنی لیمس کو اچھی طرف بیلنس میں نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے اپنی کام کو ریپیٹیڈلی بھی ٹیک نہیں کر سکتا اور ساتھ ہی اس کو اپنی کام کرنے میں کسی بھی گیم سپیزیکل گیم میں انوالف ہونے میں اس کو اپنی باڈی کی اکیلیبریم مینٹین رکھنے میں بہت پرابلم ہوتے ہیں جو وہ نارملی فر فارم نہیں کر سکتی اور یہ جو پروسس ہے یہ ہماری لرننگ پھر کوئی اس کا ڈیفیکٹ نہیں ہوتا ہے یعنی ایک بندہ ایسا نہیں جس کا پہلے سے توڑا سا منٹل پرابلم ہے منٹلی ڈیس آرڈر ہے ان کو یا کوئی انٹیلیکچول پروبلم ہے یا کوئی زینڈروم ہے ایسا کچھ مسئلہ ان کو نہیں پھر بھی وہ منٹلی بلکل ٹھاک ہے لیکن پیزیکل پروبلم میں زیادہ ایشوز آتے ہیں جب کوئی پیزیکل ایکٹیویٹی فر فارم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو تب اس کو ہم موٹر ڈیس آرڈر کی ایک کرائیٹیریا کی ایک پوائنٹس پہ ہم اس کو رکھ سکتے کہ ہاں اس میں ایک پوائنٹ ہے لیکن اس پہ ہم پورا موٹر ڈیس آرڈر ایک بندی کی اوپر لاغو نہیں کر سکتے اس کے بات دوسرا جو چیز ہے وہ ہے کہ یہ والا پروبلم پرزیسٹنٹ ہونا چاہیے یہ نہ کہ آج ایک بندی کی پاؤ میں توڑا سا تکلیف ہے انہی کر سکتی تو آپ نے اس کو موٹر ڈیس آرڈر میں ڈال دی ایسا نہیں یہ پرزیسٹنٹ اور وہ سٹارٹ بھی اس کی آرلی ڈیولپمنٹل سٹائٹ سے ہونا چاہیے یعنی اس ایک سال کا ہے لیکن وہ چل نہیں سکتا کیونکہ اس کی عمر اتنا نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پرزیسٹنٹ نہیں کر سکتا ہے لہٰذا اس کو موٹر ڈیس آرڈر والا پرابلم ہے ایسا نہیں یہ کرون لوجیکل ایج کو بھی مدد نظر رکھتی ہو بندی کی جو پرابلم ہے اس کو دیکھ رہیے کہ اس کو یہ پرابلم ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی بندی کی پاؤں میں چھوٹ لگا اور ایک ہفتہ دو ہفتہ چل نہیں سکتا ایسا بھی یہ والا پوائنٹ بھی نہیں ڈالنا ہے اور ساتھ ہی یہ جو اس کو پرزیسٹنٹ پرابلم ہے اس میں سیلف کیر نہیں رکھ سکتا سیلف مینٹیننس نہیں رکھ کر سکتا ٹھیک ہے اور جو پیزکل ایکٹیویٹی ہے اس میں باقی منٹل بندہ بالکل زبردست ہے نارمل ہے ٹھیک ہے ساری چیز لیکن وہ جو منٹل یا جو ہماری نیورولوجیکل میسیجز ہیں اس کو پریکٹیکل ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتی اپنے موٹر سکیل اور موٹر پرفارمنس کی مطابق تو تب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کو موٹر پرابلم ہے لیکن پھر بھی اس کی دو پوائنٹ پورا ہو گئی تیسرا پرابلم یہ ہے کہ اس بندے کو کوئی انٹیلیکچول ڈیسیبیلیٹی نہیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس بندے کو انٹیلیکچول ڈیسیبیلیٹی ہے تو اس کی جو نیورولوجیکل ایریہ ہے اس میں پورا ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس کی موٹر بلکل زبردست ہوتے ہیں اس کو مسل بران بون کارٹیلیج بوڈی کی جو سنسیٹیویٹی اور ریلیکس موڈ ہے وہ نارمل ہے لیکن نیورولوجیکل میسیج میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو تب وہ عام طور پہ ہم انٹیلیکچول ڈیسیبیل بندوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی طرح اپنی باڈی کی بیالنس نہیں رکھ سکتے تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو کوئی انٹیلیکچول پرابلم تو نہیں ہے نیورولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے ہاں دونوں نہیں یہ اور پھر بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں بندی کو موٹر ڈیس آرڈر میں کر سکتے ہیں عام طور پہ ہماری جتنی بھی میسیجز ہیں اس میسیجز نیورو سے یعنی نیورال ایریا نیوران سے ہماری مسل میں شامل ہوتے ہیں اور مسل اس کے مطابق کنٹریکٹ اور ریلیکس ہوتے ہیں اور باڈی کی مومنٹ باڈی کی کوڈینیشن باڈی کی جو مومنٹس ہیں وہ اسی طریقی سے ہوتے رہتے ہیں اور بندہ اپنا نارمل فانکشننگ میں رہتا ہے جو پیسکل ایکٹیویٹی ان کو درکار ہے لیکن جب نیورولوجکل ایریا بلکل ٹھیک ہوتے ہیں اور موٹر پروبلمز ہوتے ہیں وہ آرلی ڈیولیمنٹل سٹیٹس ہیں اور بندہ اسی طرح مومنٹ نہیں کر سکتی وہ سٹپنس رہتی ہے ہم مسل جائنٹس میں ہماری مومنٹس میں ہماری کوڈینیشن میں پیسکل کوڈینیشن میں تو تب ہم جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو موٹر ڈیس آرڈر ہے عام طور پر موٹر ڈیس آرڈر کیلئے زیادہ موضون ہوتے ہیں کہ بندہ پیسیو تراثیس کے ساتھ ٹائم گزار اس سے ڈیفرنٹ سیشن لے لے ڈیفرنٹ طریقے سے جو باڈی سے ریلیٹڈ پرابلم ہے ڈیفرنٹ پارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے اس کی مطابق ایکسرسائز دیا جاتا ہے اور ایکسرسائز کی ڈیپینڈ بھی ہمارے پرابلم پر ہوتے ہیں کہ پرابلم کتنا سیویر ہے اس کو کتنے ٹائم میں ہم امپروو کر سکتے ہیں اور کس کس طریقے سے ہم اس کو ایکسرسائز دیا جاتا ہے اور موسٹلی بھی کہ پھر اسی ایکسرسائز میں کون کون سی خوراک کی ضرورت ہوتے ہیں کچھ خوراک ایسے ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کی سٹپنیس وہ کم کر دیتے ہیں فلیکسیبل بنا دیتے ہیں تاکہ وہ ایکسرسائز کو اچھی طرح ایبزوف کریں اور وہ اچھی طرح ایمپرویمنٹ لے کے آئے ہماری دیفرنٹ پارٹس دیفرنٹ جائنٹس دیفرنٹ مسل کی اس کی جو پوزیشنز ہے اس کی جو کوڈینیشن ہے اس میں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈیسورڈر پہ بھی جائیں گی اور ساتھی جتنی بھی ڈیسورڈر ہم نے پڑے ہیں پچھلی اس کے مطابق ہم ٹریٹمنٹ پلان اور وہ بھی ایک سیکلوجیکل ویس ہے سائنٹیپک ویس ہے ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے اس کی ہم ٹریٹمنٹ پلان یا ہم منیجمنٹ پلان کی طرف جائیں گے